بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹو آج ہم انگلیش گرامر کا یونٹ نمبر ٹو پڑھیں گے یونٹ نمبر ٹو ہے آپ کا پریزن کنٹینیوز ٹینس یونٹ نمبر ون میں ہم نے پریزن سیمپل ٹینس پڑھے تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریزن سیمپل ٹینس ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم کسی ایسے کام کے بارے میں بات کر رہے ہوں جو ہم روز کرتے ہوں جو ہماری ہیبٹ ہو تو ہم جو ہے تب پریزن سیمپل ٹینس یوز کرتے ہیں فور ایزمپل آئی سنگ میں گانا گاتی ہوں آئی ریڈ میں پڑھتی ہوں آئی کرائے میں روتی ہوں تو یہ جو ہے وہ پریزن سیمپل ٹینس ہیں پریزن سیمپل ٹینس میں ہم سبجیکٹ یعنی کہ جو کام کر رہا ہو اس کے بعد جو ہے ورپ کی فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں یعنی سیمپل فارم جیسے سنگھ ریڈ کرائے سلکھ یہ ورپ کی فرسٹ فارم ہے لیکن پریزن کنٹینیس سیمپل ٹینس میں ہم سبجیکٹ کے بعد جو ہے وہ اس ایم آر جو نیچے بریکٹ میں آپ کو نظر آرہے ہیں اس ایم آر یہ ہیلپنگ ورپ کہلاتے ہیں جو ہم پریزن کنٹینیس سیمپل ٹینس میں اکورڈنگ ٹو سبجیکٹ یوز کرتے ہیں اگر ہم آئے یعنی فرس پرسن کے حوال سے بات کر رہے ہیں تو ہم آئے کے ساتھ ایم یوز کریں گے اور اگر ہم تھرڈ پرسن یعنی ہی شی ایٹ فہیم ڈیکیٹ یعنی کسی بھی دوسرے شخص یا چیز کے بارے میں بات کریں تو ہم تھرڈ پرسن کے ساتھ اسی طرح اگر ہم سیکنڈ پرسن یعنی یو اور بہت سارے پرسن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہم اس کے ساتھ ہیلپنگ ورپ آر یوز کرتے ہیں اسی طرح جیسے ہم پریزن سیمپل ٹینس میں ورپ کی فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں لیکن جب ہم پریزن کنٹینیس ٹینس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ورپ کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی انزی کا اضافہ کر دیتے ہیں جیسے آئی ایم سلیپنگ اگر فرسٹ پرسن ہے تو ایم آئی ایم سلیپنگ تھرڈ پرسن ہے تو ہی شی ایٹ جو بھی ہی اس سلیپنگ اور اسی طرح اگر سیکنڈ پرسن ہو تو یو آر سلیپنگ ہیلپنگ ورپ جو ہے ایم ایز آر وہ ہم اکورڈنگ ٹو سبجیک یوز کریں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ پریزن کنٹینیس ٹینس کیا ہوتے ہیں ایسا کام جو بات کرتے وقت جاری ہو ٹھیک ہے فور ایکزمپل میں کھانا کھا رہی ہوں یعنی اس وقت میں بات بھی کر رہی ہوں اور میں کھانا بھی کھا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آئی ایم ایٹنگ فوڈ آئے جو ہے وہ سبجیکٹ ہو گیا ایم جو ہے وہ ہیلپنگ ورپ ہو گیا اور ایٹنگ ایٹ کی ایٹ جو ہے وہ فرسٹ واؤ میں آئی ان جی کا ہم نے اضافہ کر دیا آئی ایم ایٹنگ فوڈ اسی طرح وہ سو رہا ہے ہی ایس سلیپنگ یو آر پلینگ آپ کھیل رہے ہیں تو یہاں دیکھیں فرس سینٹنس میں میں نے آئی یعنی کہ فرس پرسن کی بات کی ہے تو آئے کے ساتھ میں نے ہیلپنگ ورپ ایم یوز کیا آئی ایم ایٹنگ فوڈ سیکنڈ سینٹنس میں ہی یعنی کہ تھرڈ پرسن تو ہی ایس سلیپنگ ہیلپنگ ورپ یہاں ہم نے ایس یوز کیا ٹھیک ہے اور تھرڈ سینٹنس میں ہم نے سیکنڈ پرسن یعنی یو کے بارے بات کی تو یو آر پلینگ یو کے ساتھ ہم نے ہیلپنگ ورپ آر یوز کیا فرس پرسن کے ساتھ ایم یوز کرتے ہیں سیکنڈ پرسن کے ساتھ آر اور تھرڈ پرسن کے ساتھ ایزی یوز کرتے ہیں ہاو ٹو میک اپ سیمپل سینٹنس اوپ پریزنٹ کنٹینیز یعنی کہ ہم جوہے وہ کیسے پریزنٹ کنٹینیز کا ایک سیمپل سینٹنس بناتے ہیں تو یہاں دیکھیں سٹرکچر سٹرکچر ہوتا ہے فارمولا یعنی کہ کس طرح سے ہمیں جوہے وہ سینٹنس بنانا ہے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سبجیکٹ اس کے بعد ہیلپنگ ورپ یعنی ایز ایم آر اکورڈنگ ٹو سبجیکٹ اس کے بعد ورپ کے ساتھ آئین جی کا اضافہ کر دیتے ہیں ورپ کی پسٹ فرم کے ساتھ اور پلس اوبجیکٹ اب یہاں دیکھیں سبجیکٹ کی جوہے وہ ڈیفنیشن لکھئے کہ سبجیکٹ جوہے وہ کیا تھا اینی ورپ یعنی کوئی بھی کام اوبجیکٹ اینی ٹھنگ یعنی کوئی بھی ایسے چیز جس پر کام ہو رہا ہو یا اس سینٹنس میں وہ موجود ہو فور اگزامپل شی ایز گوئنگ ٹو مارٹنگ تو یہاں شی جوہے وہ سبجیکٹ ہے اس ہیلپنگ ورپ ہے گوئنگ جوہے وہ گو کے ساتھ ہم نے آئین جی کا اضافہ کیا ہے تو وہ گوئنگ یعنی کہ ورپ بن گیا ٹھیک ہے اور تو مارکٹ مارکٹ جوہے وہ یہاں پر ایز آ اوبجیکٹ یوز ہوا ہے ٹھیک ہے شی ایز گوئنگ ٹو مارکٹ وہ مارکٹ جا رہی ہے یعنی یہ اس کے بات ہوتے وقت یہ کام جوہے وہ جاری ہے اسی طرح سیکنڈ سینٹنس سے دے آر لافنگ یعنی وہ ہس رہے ہیں دے سبجیکٹ تھے پلیولر تو جب ہم پلیولر کے بارے میں جب ہم بات کر رہتے تو ہم ہیلپنگ ورپ آر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے دے آر لافنگ لافنگ جوہے وہ ورپ ہے لاف اس کے ساتھ ہم نے آئین جی کا اضافہ کیا لافنگ دے آر لافنگ اسی طرح تھرڈ سینٹنس ہے وی آر پلینگ کرکٹ تو وی جوہے وہ سبجیکٹ ہے آر ہیلپنگ ورپ اور پلینگ جوہے وہ ورپ ہے اور کرکٹ اوبجیکٹ وی آر پلینگ کرکٹ سب سے پہلے ہم نے لکھا سبجیکٹ یعنی وی then ہیلپنگ ورپ یعنی آر پھر ہم نے لکھا پلینگ یعنی ورپ آر لاس میں اوبجیکٹ یعنی کرکٹ اسی طرح آئی ایم ایم ایٹنگ گریپس میں جوہے وہ گریپس کھا رہی ہوں آئی سبجیکٹ ایم جوہے وہ ہیلپنگ ورپ ایٹنگ جوہے وہ ورپ ایڈ گریپس اوبجیکٹ اسی طرح میری ٹیچر جوہے وہ مجھے پڑھا رہی ہے میری ٹیچر سبجیکٹ ایز ہیلپنگ ورپ تیچنگ ورپ ایڈ می اوبجیکٹ تو کوئی بھی جو پریزنٹ کنٹینیوس کے ٹینسز ہوتے ہیں ان کی اردو میں پہچانی ہوتی کہ ان کے لاسٹ میں جوہے وہ کر رہا ہے رہی ہے اور رہے ہیں آتے ہیں جس سے آئیم شیئیز گوئنگ ٹو مارکٹ وہ مارکٹ جا رہی ہے وہ ہس رہے ہیں ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں میں گریپس کھا رہی ہوں میری ٹیچر اس ٹیچنگ میں میری ٹیچر مجھے پڑھا رہی ہیں ان تمام سینٹنس کے لاسٹ میں رہا ہے رہی ہے اور رہے ہیں آ رہا ہے تو اردو میں پریزن کنٹینیس کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ ان کے آخر میں رہا ہے رہی ہیں یا رہے ہیں آتا ہے آئی ہوپ آپ کو پریزن کنٹینیس ٹینس اچھے سے سمجھ جا گئے ہوں گے اب ہم آپ کی جوہے وہ بک کی ایکسرسائز کریں گے جب آپ اپنی بک کا پیج نمبر ٹویلو انگلیش گرامر کی بک کا پیج نمبر ٹویلو وفن کریں گے تو آپ کو یہ پیج جوہے وہاں نظر آ جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے انڈر لائن دی کریکٹ ورڈ انڈی بریکٹ بریکٹ میں آپ کو جوہے وہ ورڈ دیئے گئے ہیں جو آپ کو کریکٹ جو رائٹ ہے سینٹنس کے مطابق آپ کو اس پر انڈر لائن کرنا ہے تو یہاں دیکھیں سبجیکٹ اور ہیلپنگ ورڈ موجود ہے بریکٹ میں جوہے وہاں آپ کو ورڈ دیئے گا اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر پریزنٹ کنٹینیس کا ورڈ سینٹنس ہے تو اس میں ورڈ جوہے وہ کون سا یوز ہوتا ہے فرسٹ فرم یوز ہوتی ہے یا انڈی فرم یوز ہوتی ہے تو آپ کو یہاں پہ رائٹ جوہے وہ ورڈ کی فرم کو انڈرلائن کرنا ہے جس طرح فرسٹ سینٹنس ہے سائما is واش واش ہر شوز تو سائما is یعنی کہ is ہیلپنگ ورڈ ہیلپنگ ورڈ جب ہم سینٹنس میں یوز کرتے ہیں تو وہ پریزنٹ کنٹینیس کا ٹینس ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پریزنٹ کنٹینیس یعنی کہ ہیلپنگ ورڈ موجود ہے تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے ایٹنگ یعنی کہ آئین جی فارم کو ہمیں انڈرلائن کرنا آئین ایٹنگ بریڈ می انکل is پلین دی پیانو یو آر لسننگ ٹو می وز دی بی وائ ایز رائیٹنگ آ لیٹر تو یہاں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو صرف ورڈ پر انڈرلائن کر دی جس تر واش ایٹنگ پلین لسننگ آئین 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 ٹو سینٹنس آپ کو بتائیں کہ جب ہم پریزن کنٹینیوز کا ٹین بنا رہے ہوتے تو ہم ورڈ کی فرس فارم کے ساتھ آئین جی زافہ کرتے ہیں یعنی آئین جی فارم جو ہے وہ کریکٹ ہے اب آپ کو اپنی بک کی ایکسرسائز تو بی چوز دی کریک ورڈ این رائٹ ایٹس نمبر ان بی بریکٹ تو بی کرنی ہے جو آپ کے پیج نمبر تھرٹین پر موجود ہے اب آپ کو یہاں دیکھیں یہاں پہچاننا ہے کہ کون سا سینٹنس جو پریزن کنٹینیس کھے اور کون سا سینٹنس پریزن سیمپل اسی طرح دیکھیں فرس سینٹنس ہے می مدر پہ یہاں پہ بلینک دی گئی ہے وی 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 نیچے جو وہ آپ کو تری جو وہ ورپ دی گئے کو کوک اور کوکنگ اب آپ کو اکوڑنگ تو سبجیک این اکوڑنگ ٹو ٹین آپ کو رائٹ جو مہا پہ ورڈ مائ مدر مائ مدر یعنی کہ تھرڈ پرسن کے بارے میں بات ہو رہی اور یہاں پہ کوئی ہیلپنگ موجود نہیں ہے یعنی کہ یہ سیمپل پریزنٹ کا ٹین سیمپل پریزنٹ میں ہم تھرڈ پرسن کے ساتھ فرسٹ فارم میں اس اضافہ کر دیتے تو یہاں رائٹ ورڈ جو آئے گا کوکس مائ مدر کوکس ویری ویل اور سیکنڈ نمبر پہ کوکس سے بریکٹ میں آپ کو ٹو لکھ نائے اسی طرح خالد is خالد is ڈی پریزنٹ کنٹینیوز کا ٹین سی تو یہاں پر آپ کو وارٹ رائٹ ور جو ہی وارٹ رنگ ہے خالد is وارٹ رنگ ڈی پلانٹ اور وارٹ رنگ جو وہ ٹری نمبر پہ تو بریکٹ میں آپ کو 3 لکھ دینا اسی طرح می ٹیچر ڈی بکس ہوم ٹیک ٹیکس اینڈ ٹیک مائی ٹیچر تھرڈ پرسن ہے اور یہاں پہ کوئی ہیلپنگ ور نہیں ہے پریزنٹ سیمپل کا ٹین سی پریزنٹ سیمپل میں ٹھرڈ پرسن کے ساتھ ہم ور کی فرس فورم کے ساتھ اس کا اضافہ کرتے تو جس طرح یہاں لکھا ہے مائی مائی ٹیچر ٹیکس دی بکس ہوم یعنی میری ٹیچر جو بکس جو گھر لے کے جاتی ہیں مائی ٹیچر ٹیکس دی بکس ہوم ٹیکس جو وہ رائٹ ورب ہے جو یہاں لکھنا ہے اور ٹیکس جو وہ ٹو نمبر ہے تو بریکٹ پر آپ کو لکھ دی مائی 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 یعنی یہاں پہ ہیلپنگ ورب ہے یہ جو پریزن کنٹینیوز کا ٹینس ہے تو یہاں پہ آپ لکھنا ہے ووکنگ یو آر ووکنگ ٹو دی مائی مائی ٹری ووکنگ جو وہ ٹری نمبر پہ لکھا ہے تو یہاں پہ آپ کو بریکٹ میں ٹری لکھ دی دو سینٹینس جو ہیں وہ آپ کے پریزن سیمپل ٹینس کے تھے یعنی کہ مائی 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 ٹیچر ٹی بکس ہوم دو سینٹینس جو پریزن کنٹینیوز کے تھے خالد اس واترنگ دی پلان اور آپ آر وارکنگ ٹو دی مارکت اب آپ کو اپنی بک کی ایکسرسائز ٹو سی میچ دی کریک ورڈ وی سینٹینس یہاں پر ایک طرف جو وہ آپ کو سینٹینس دی گئے جن میں بلینک ہے بلینک میں آپ ورب لکھنے اور دوسری طرف جو آپ کو ورب دی گئے تو اکوڑنگ ٹو سینٹینس جو رائٹ ورب ہے وہ آپ کو بلینک میں لکھ نا ہے اور ساتھ ساتھ اسے میچ بھی کرنا ہے جس طرح آپ کا فرس سینٹینس ہے he is to my house بلینک میں آپ کو سویٹ ورب لکھ نا ہے he is بلینک to my house تو بلینک میں آپ کو ایسا ورڈ لکھ جو یہاں پر کریکٹ ہو سویٹ بلو فلائنگ کمینگ ویوینگ سینڈنگ سمائلنگ تو فلائنگ he is فلائنگ to my house یہ تو کریکٹ نہیں ہوگا تو یہاں پر ہمیں کیا لکھنا سائیے یہاں پر ہمیں لکھنا سائیے کمینگ he is کمینگ to my house تو یہاں آپ نے کمینگ لکھنا اور ہنڈ یہاں پر آپ کو لکھنا ہے سویٹ بل ورپ جو ہے ویو آر ویو ہنڈ جو تھرڈ نمبر پہ لکھا ہے تو آپ کو سیکن سینڈنس کو تھرڈ نمبر کے ورپ سے ملانا ہے i am سینڈنگ یو آر لیٹر بلینک میں آپ لکھیں گے سینڈنگ اور 3 والے سینڈنس کو آپ 4 والے ورپ سے میچ کر دیں گے اسی طرح 4 ہے سمی is flying a kite یہاں آپ لکھیں گے flying اور 4 سینڈنس کو جو آپ فرسٹ والے ورپ یعنی فلائن سے میچ کر دیں گے 5 سینڈنس سے آپ کا فرا is smiling at the baby بلینک میں آپ لکھیں گے smiling اور last والے ورپ یعنی سمی سینڈنس کو میچ کر دیں گے اس کے بعد آپ اپنی بک کی ایکسرسائز 2D fill in the blanks with the words from the box 2D کریں گے جو page number 15 پر ہے آپ کو box میں جو وہ 5 ورپ دیئے گئے ہیں جو آپ کو blanks میں fill کرنے آسیم slips early یہاں پر لکھنا آسیم سلیپ early آسیم جلدی سوتا he wants to brush his teeth before he goes to bed یعنی وہ چاہتا ہے کہ بیٹ پہ جانے سے پہلے وہ اپنے teeth brush کر لیں آسیم جو ہم نے ہم پریزن سیمپل والے ٹینس ہیں اور یہاں ہم سلیپ وانڈ سیانی کہ تھرڈ پرسن کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ فارم کے ساتھ ہم اس ایس کا اضافہ کر دیتے تو اسی لئے ہم نے سلیپ 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 آلی آسیم سلیپ آلی آفٹر 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 آلی نیکس مورننگ ہی ایس گو انڈ مارک یہاں دیکھیں تمام ہم نے ون ٹو ٹری بلین ہم نے پریزن سیمپ کے سلیپ 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 کی سلیپ سلیپ آلی لیکن ہماری سلیپ سلیپ ہم نے گو ہی گو آلی مارک آلی 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 مارک جا رہا ہے یہاں پہ دیکھیں سلیپ 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 وان چینج ور ویک آلی 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 اس کے بعد آپ کو اپنی بک ایکسرسائز ٹو ای کرنی ہے پوٹ دی ورڈ ان دی رائٹ آرڈر یعنی کہ یہاں پر آپ کو کچھ ورڈ دی گئے ہے جو رائٹ آرڈر میں آپ کو لکھ 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 آئی 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 آپ گو آئی آئی لکھ آئی ہاں آئی 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 میں ہم لکھیں گے to home I am going to home اسی طرح second ہے آسیب بیکس کےک آ مدر فور یہاں پہ جو ہے وہ مدر جو ہے وہ as a subject use ہوا ہے تو مدر یہاں پہ already لکھا ہوا ہے مدر پریزنٹ سیمپل کا ٹینس ہے تو بیکس ہم یہاں لکھیں گے جس طرح آپ کو بتا ہے کہ سبجیک کے بعد ہم ورب لکھتے ہیں مدر بیکس آ کےک فور آسیب مدر بیکس آ کےک فور آسیب پھر ثری سنٹنسے he bringing pet آ is school to تو he جو ہے وہ as a subject یہاں already لکھا ہوا ہے he کے ساتھ جو ہے ہم helping verb is use کرتے ہیں تو he کے ساتھ ہم نے is لکھا he is اس کے بعد ہم نے ورب لکھا bringing a pet to school یہ جو ہے وہ extra word یا object سے he is bringing a pet to school اس کے بعد لکھیں four سنٹنسے you outside house the wait can تو یہاں جو ہے وہ سب سے پہلے you جو ہے وہ as a subject یہاں پہلے سے لکھا ہے you کے بعد آپ لکھیں گے can جو helping verb ہے you can wait outside the house اس کے بعد آپ نے ورب لکھنا ہے wait then آپ کو لکھنا ہے outside the house you can wait outside the house five سنٹنسے she wears a nice dress she wears a nice dress ہم آپ کو اپنی بک میں کرنا اس کے علاوہ آپ کو exercise to be اور exercise to e جو ہے وہ آپ کو اپنی انگلیش گرامر کی copy میں بھی کرنی ہے i hope آپ کو present continuous اچھے سے سمجھا گئے ہوں گے لا حافظ